سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے لیمٹیشن آف سائنس کی ہم دیکھیں گے کہ سائنس کس طرح سے لیمٹ ہو جاتی ہے کچھ چیزیں اس کو محدود کر دیتی ہیں کچھ خصوصیات ہیں جن کے وجہ سے محدود ہو جاتی ہے یا اس کی خصوصیات اگر نہ بھی ہم کہیں تو سائنس کی یا ہر چیز کے اپنی ایک لیمٹیشن ہوتی ہیں تو اسی طرح سائنس کی بھی اپنی لیمٹیشن ہے یعنی کچھ جگہوں پہ آکر سائنس جو ہے work نہیں کرتی اب سائنس کیا ہے سائنس کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے organized way ہوتا ہے جس میں ہم knowledge جو ہے وہ obtain کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے اس میں شامل ہوتی ہے observation اور observation کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر experiment کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ proof کر سکیں تو organized form of knowledge ہوتی ہے جو کس طرح حاصل ہوتی ہے observation سے اور experimentation سے اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں کسی کو بھی اپنے گھر سے بیٹھ کے کسی کو بھی کال کر سکتے ہیں صرف کال ہی نہیں ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اور صرف کسی برابر والے کمرے میں نہیں پلکے کسی دوسرے ملک بیٹھے ہوئے انسان کو جو کوئی سات سمندر پار بیٹھا ہو ہم اس کو بھی کال کر سکتے ہیں انس کو بھی ویڈیو کال کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ان کے آواز سن سکتے ہیں ان کی تصویر دیکھ سکتے ہیں تو اتنی ترقی کر لیا ہے سائنس نے طرح طرح کی میڈیسنز بنائی گئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایگری کلچر ہے زراعت ہے اس میں کتنی زیادہ ترقی ہو گئی ہے انجینرنگ میں ہم دیکھتے ہیں کتنی ترقی ہوئی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے جو ہے وہ بہت ترقی کی ہے سائنس کی بدولت انسان نے بہت ترقی کی ہے لیکن کچھ جگہوں پر جا کے سائنس جو ہے وہ محدود ہو جاتی ہے اس کی لیمٹیشنز ہیں فور ایکزیمپل اگر ہم پہلی یہاں پر بات کریں تو سائنس ڈاز نوٹ میک مورل ججمنٹس یعنی کہ جب بات اخلاقیات کیا جاتی ہے اخلاق کیا جاتی ہے تو اس کے بارے میں سائنس نہیں بتا سکتا کہ کوئی چیز جو ہے وہ ییس ہونی چاہیے یا کوئی چیز جو ہے وہ نو ہونی چاہیے سائنس اس بارے میں نہیں بتاتا فور ایکزیمپل ہم دیکھتے ہیں ایک پروسس ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں یوتھینیزیا یوتھینیزیا جو ہے کوئی ایکٹ ہوتا ہے یعنی کہ یہ پرفارم کیا جاتا ہے کسی کے اوپر اگر فور ایکزیمپل کوئی ڈاغ ہے اگر وہ بہت شدید پین میں ہے اس کو ایسے ڈیزیز ہوگی ہے کہ وہ مر ہی جائے گا لیکن وہ بہت شدید پین میں ہے اس ڈیزیز کی وجہ سے تو کیا کریں گے اس کو کچھ سرٹن کیمیکلز یا میڈیسن ایسی دے کے اس کو مار دیا جاتا ہے یعنی کہ اسے مرسی کھلن کے ہا جاتا ہے یا ہم کہتے ہیں کوئی جاندار خاص طور پر جانور ہوتے ہیں یا جو انسان ہوتے ہیں اگر وہ بہت شدید پین میں ہو تو ان کی موت کو آسان کرنے کے لئے جو ہے وہ ان کو ایسے میڈیسنز دے دی جاتی ہیں یا ایسے ان کو کیمیکلز دے دی جاتے ہیں جن سے ان کی ڈیتھ فوراں ہو جاتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی تکلیفتیں چیز ہیں اب اس کے لئے بھی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا جو جانوروں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا انسانوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ کیا آجاتا ہے اب یہ چیز اگزسٹ تو کرتی ہے بہت سے جگہوں میں بہت سے ملکوں میں یہ لیگل بھی ہے لیکن سائنس یہ نہیں بتاتی کہ یہ کرنا چاہیے پرفارم کرنا چاہیے اتھینیزیا پرفارم کرنا چاہیے اور لیمٹیشن یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس دوز نوٹ میک ایس تھیک ججمنٹ سائنس ایس تھیک ججمنٹ نہیں بتاتے سکتا یعنی کہ سائنس یہ نہیں بتاتے سکتا کہ کوئی چیز جو ہے وہ گوڈ ہے یا بیڈ ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم ایسے بات کریں گے کہ لیٹس سپوز کوئی ساؤنڈ ہے اب ساؤنڈ تو ہمیں سائنس یہ تو بتاتے گی کہ ساؤنڈ پروڈیوس کیسے ہوتی ہے سائنس یہ بتاتے گی گیٹار کے ساؤنڈ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے فلوٹ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے بانسوری کی ساؤنڈ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے یہ ہوا میں ٹریول کیسے گرتی ہے ایک شخص بولتا ہے دوسرا شخص سنتا ہے تو یہ کس طرح سے اس تک پہنچی یہ بھی بتاتے گی سائنس لیکن سائنس یہ نہیں بتائے گا کہ کوئی آواز اچھی ہے یا بری جیسے کہ یہ صاحب یہاں پہ گیٹار بجا رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں اب میں کہتے ہوں وہاں کتنا اچھا گانا گا رہے ہیں کتنی سوریلی آواز ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے بلکل بیکار گانا گایا یعنی میرے لئے آواز اور یہ جو میوزک تھا یہ گوڈ تھا اور آپ کے لئے بیٹ تھا لیکن اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس نہ یہ بتائے گا کہ یہ گوڈ ہے نہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بیٹ ہے سائنس کو تو پتا ہی نہیں کہ یہ کہ ایسٹھیک ججمنٹ کس طرح کرنی ہے تو ہم دیکھیں سائنس کیا ہو گئی لیمٹ ہو گئی پھر ہم دیکھیں کہ سائنس آپ کو یہ بھی نہیں بتائے گا کہ سائنٹیفک نولیج کیسے استعمال کرنی ہے کس طرح کہاں یوز ہو گی جیسے کہ ہم اس کی اگزامپل اس طرح لیلتے ہیں فرس کریں کہ میں نے سائنٹیفک نولیج کو پلائے کرتے ہوئے میں نے مجھے بہت سارے کیمسٹری کے ریاکشن ناتے تھے اور یہ کہ مجھے بہت سارے پتہ تا ہے کہ وہ ایک کیمیکل کو ملائیں تو دوسرے کیمیکل کو ملائیں تو اس طرح سے ہمارے پاس لوگوں کو تیسرا کیمیکل بن جاتا ہے جو کہ ایک بہت اس کو کینگ آف کیمیکلز کہتے ہیں کیونکہ یہ مال کے لیے بہت یوسفول ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں سلفیورک ایسیڈ اب کینگ آف کیمیکلز جو اس کو نام دیا گیا یا اس کو ہم جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں سلفیورک ایسٹ کو جو ایک کیمیکل ہے تو اب یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بنتا کیسے لیکن سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ استعمال کہاں کہاں ہوگا یہ تو ہمیں خود دیکھنا پڑا ہمیں خود ہی کیا کرنی پڑی ایسپریمنٹیشن کے ذریعے ہمیں یہ نکالنا پڑا کہ یہ استعمال کہاں کہاں ہو سکتا ہے اور بعض اوقات تو کوئی کیمیکلز یا کوئی سبسٹنس جو ہوتے ہیں وہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں یوز ہو سکتے ہیں بلکہ ان کے تو بعد میں دریافت ہو رہا ہوتا ہے یا ایجاد ہو رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کوئی طریقہ ایجاد ہو رہا ہوتا ہے ان کو استعمال کا ان کا جو ہے وہ ایک طریقہ نیا طریقہ نکل رہا ہوتا ہے لیکن وہ یا تو بائی ایکسرنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اچانک سے وہ سامنے آ جاتا ہے طریقہ خودی سے ہم دیکھتے ہیں کہ استعمال کرتے کرتے کوئی ایک نیا طریقہ نکل آتا ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں خود ہی ایکسپریمنٹس وغیرہ کرنے پڑتے ہیں بے شمار ایکسپریمنٹس کرنے پڑتے ہیں سائنس نے نہیں بتایا سائنس سے سے طریقہ بتا دیا کہ اس کو جو ہم ایک خاص قوانٹیٹی میں یا کس طرح سے ہم اس کو اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں تو سائنٹیفک نولج یہ نہیں بتا رہی کہ اس کو سائنٹیفک نولج کو سائنس یہ نہیں بتا رہا کہ سائنٹیفک نولج کو یوز کیسے کرنا ہے پوائنٹ نمبر نیکسٹ میں ہم یہ دیکھنے ہیں کہ سائنس دز نوٹ درو کنکلوشنز آباوٹ سوپر نیچرل ایکسپلینیشنز یعنی کہ سائنس یہ بھی نہیں بتا دی کچھ بھی کہ سوپر نیچرل ایکسپلینیشنز کے بارے میں یعنی کہ جو بھی سوپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اب سوپر نیچرل میں کیا چیزیں آجاتی ہیں جیسے کہ میجک ہوتا ہے جادو ہوتا ہے اسی طرح گوست ہوتے ہیں جن بھوت ہوتے ہیں تو بہت سے مذاہب میں جن بھوتوں کا ذکر ہے تو جو لوگ مذاہب کو مانتے ہیں جس طرح جو لوگ مسلمان ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں ذکر ہوا ہے جنوں بھوتوں کا تو اس وجہ سے جنوں کا اسپیشلی تو ہاں ان پر یقین رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن سائنس کے ذریعے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی فرض کریں اگر کہا چاہتا ہے کہ کسی گھر میں اثر ہے یا وہاں پر کیا ہیں گھوست ہیں جن بستے ہیں کہیں پر تو سائنس اس بات کو نہیں مانے گی وہ کہے گی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک اس کے پیچھے پروسس ہوگا جس کے وجہ سے ہوا ہوگا کوئی چیز وہ اس کی اپنی کوئی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن دیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں واقعی کوئی گھوست کوئی ایسی چیز موجود ہے جو نظر نہیں آرہی یعنی کسی سپر نیچرل چیز پہ وہ بلیف نہیں کرتے سائنٹیسٹ جو ہوتے ہیں تو سائنس جو ہوتی ہے وہ سپر نیچرل چیزوں کی ایکسپلینیشن دینے سے بھی قاسر ہے اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ یونیک ایسپیکٹس سوری یونیک ایسپیکٹس آف مین کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکتی اب یونیک ایسپیکٹس آف مین سے کیا مراد ہے انسان کی کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کی تک ہی زیادہ تر محدود ہوتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں انسان کی جو انٹیلیکچول پروپرٹیز ہیں انسان جو ہے وہ باقی جانداروں سے زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہے اسی طرح انسان کی جو ہے وہ کریٹیف پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں جیسے کہ انسان آرٹس میں ہوتا ہے انسان جو ہے وہ شائدی بھی کرتا ہے پویٹری کرتا ہے اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں آرٹس ہوتے ہیں اور مختلف طرح کے آرٹس اور کرافٹس ہوتے ہیں جیسے کہ پینٹنگ وغیرہ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت ساری لینگویجز بھی سیکھتا ہے اب یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سائنس کے زمرے میں نہیں آتی سائنس ان کو ایکسپلین نہیں کرتا سائنس ایکسپلین نہیں کرے گا لینگویجز کو کہ آپ نے ایک لینگویج سیکھی دوسری لینگویج یہ سائنس میں نہیں آتی اس کی بھی جو کوئی ایکسپلینٹیشن نہیں ہے اسی طرح آپ کے جو انٹلیکٹ ہوتا ہے من کا انٹلیکٹ ہوتا ہے آرٹس ہوتی ہے پوٹری ہوتی ہے اس کے بارے میں سائنس کوئی بات نہیں کرتا تو یہ سائنس کو لیمٹ کر دیتی ہیں اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپلینٹ جو ہم کرتے ہیں وہ فالٹی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمارا جو اپریٹس وہ خراب ہو جس طرح یہ اپریٹس ہے جس کے اوپر جس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہم کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ خراب ہو اس کے اندر اس کو بناتے ہوئے بنایا ہی کیا ہے نا اس کو ہو سکتا ہے بناتے ہوئے اس میں جو ہے وہ مسئلہ آئے ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خراب ہو ہو سکتا ہے جو سائنٹسٹ ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں ہیومن ایرر تو آتا ہی ہے ہم ملکو مشین کی طرح تو کام نہیں کر سکتے تو سائنٹسٹ جب کام کرتے ہیں تو ہیومن ایرر بھی آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فالٹی کیوں ہو سکتا ہے اس میں کیا آ جائے گا اس میں کیا کیا چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے ہیومن ایرر کی گنجائش ہوتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا اپریٹس ہوتا ہے یعنی کہ جس کے اندر ہم یا جس کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایکسپیرمنٹ پر فارم کریں وہ اپریٹس جو ہے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی یا ہم کہتے ہنڈڈ پرسنٹ کریکٹ جو انفرمیشن ہے یا نولیج ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگی تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سائنس کی یہ لیمیٹیشن آ جاتی ہے اور اس طرح ہم نے سائنس کی بے شمار لیمیٹیشن دیکھیں کہ بیشک سائنس کی وجہ سے ہم نے بہت ترقی کی ہے لیکن سائنس کی اپنی کچھ لیمیٹیشن بھی ہے